نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سیلاب یا قیامت کولم نگار ہیں محمد خان عبرو اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org سندھ پر سیلاب سے جو قیامت گزری ہے اسے تحریر کرتے ہوئے قلم لڑکھڑا رہا ہے دل کانپ رہا ہے آنکھوں سے بہتے آنسو خوشک ہو گئے ہیں بچے بھوک افلاس سے نڈھال ہو کر حکمرانوں کی بے بسی کو دہائی دے رہے ہیں بیمار باپ بیٹے کی لاش کو کندھا دینے پر مجبور ہے ہر طرف پانی ہے لوگ خوشکی کو ڈھون رہے ہیں کہ اپنے پیارے کو دفن کریں یا پھر لاش سیلاب کے سپورت کر دیں لوگوں کے پاس صرف جسم دھاپنے کے لیے کپڑے ہیں سر چھپانے کے لیے وہ در بدر گھوم رہے ہیں کسی کو درخت نظر آتا ہے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر دن تو گزار لیتا ہے مگر رات کاٹنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے مغرب ہوتے ہی مچھر انسانوں کا جینہ حرام کر دیتے ہیں جبکہ جانور بھی ان مچھروں سے تنگ آ کر چیختے ہیں جبکہ رات کے اندھیرے میں سامپ اور بچھوں کے کاٹنے کے واقعات کا تسلسل ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا سندھ نے تو کیا اس خطے نے کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی تھی مائے اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگتی نظر آ رہی ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک پہنچانا کسی تنہا حکومت کے بس کی بات نہیں رہی کیونکہ سندھ سے خوراک کا ایک بڑا زخیرہ سیلاب بہا کر لے گیا ہے لوگوں کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو صرف مٹی میں نے بچوں کو زمین پر بھوکے پیاسے دھوپ میں مٹی کھانتے دیکھا ہے سندھ حکومت اور فلاحی ادارے اپنے وسائل کے حساب سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ اب نہ سندھ حکومت کے بس کی بات رہی ہے نہ کسی فلاحی ادارے اور نہ وفاقی حکومت کی مہیڑ کا علاقہ ہو یا لارکانہ کا یا پھر خیرپور میرس ہو یا ناثنشاہ سندھ کا چالیس فیصد علاقہ دریاء بن چکا ہے کھانا دو وقت تو دور کی بات دن میں ایک وقت ملنا محال ہو چکا ہے سہون ہو یا جھنگارہ یا بجارہ یا پھر جوہی ہو یا کمبر لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے موت کے موں میں جا رہے ہیں دری اصنا ٹی وی سکرینوں اور سوشل میڈیا پر دل دہلا دینے والی تصاویر نظر آ رہی ہیں کہ سلابی پانی راستے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے گھروں کو بہا لے گیا ہے کھڑی فصلیں لاکھوں مویشی اور دیگر جانور ڈوب رہے ہیں جبکہ زندہ بد جانے والے خاندان اونچے ٹیلوں پر فسے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے جب میں پہنچا تو مجھے ہر ایک شخص صدیوں سے بھوکا اور پیاسا نظر آ رہا تھا بچے خالی برتن چاٹ چاٹ کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ایسا منظر ہے کہ لکھتے ہوئے ہاتھ کام پرہا ہے بگر سندھ کتنا بدقسمت ہے کہ جہاں کے بچوں اور ماں کی پکار پوری طرح سے الیکٹرونک میڈیا تک نہیں پہنچ پا رہی کچھ صحافی میدان میں سندھ حکومت پر تنقید کے لیے پہنچتے ضرور ہیں بگر وہ صرف تنقید کے نشتر چلا کر واپس سے لے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ لاکھوں لوگ موت اور زندگی کی کشمہ کشمے ہیں میڈیا کا کام تنقید کرنے سے زیادہ مسائل کو جاگر کرنا ہے تین کروڑ افراد کو حکومت کی چند لاکھ کی مشینری سنبھال بھی لے تو خوراک کہاں سے آئے گی عدویات کہاں سے آئیں گی کیونکہ سندھ کے چالیس سے پچاس فیصد خوراک اور عدویات کے زخائر تو سیلاب کی نظر ہو گئے اور سندھ حکومت تین کروڑ لوگوں کو تنہا خوراک کیسے پہنچا سکتی ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان سیلاب اور بارشوں کا شکار ہوا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں پاکستان تو ایک فیصد بھی کاربن فوٹ پرنٹ کا باعث نہیں یورپ اور دیگر ترقی آفتہ ممالک کی پالیسی کی وجہ سے دنیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے مگر سب سے زیادہ اس کا شکار پاکستان ہو رہا ہے کیا ہمارے میڈیا کا یہ کام نہیں بنتا کہ دنیا کو خبردار کرے کہ آپ کی وجہ سے ہم کس بہران کا شکار ہیں اور اگر ہمیں عالمی قوتوں نے مدد فراہم نہ کی تو آنے والے دنوں میں مزید تباہی نظر آئے گی لوگ بھوک سے مرتے نظر آئیں گے کیونکہ سنتھ تو کیا پورا پاکستان بھی تین کروڑ سے زائد سلاب زدگان کی تنہا بحالی اور تین عرب ڈالر کا نقصان چند ماہ میں پورا نہیں کر سکتا میڈیا سے گزارش ہے کہ اپنا کردار ادا کرے سلاب زدگان آپ کی طرف اور دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر اس موقع پر انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ تین کروڑ سلاب متاثرین اور ان کی بھوکی اور پیاسی آنکھیں ہم سے بہت سے سوال کریں گی خدارہ لوگوں کو کھانا پہنچائیں عدویات پہنچائیں سنتھ کو اس وقت دس لاکھ خیموں کی ضرورت ہے کیسے عرب و روپے کمانے والے تاجر کہاں گم ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی